کہ ہمارے پیدائش، ہمارے وجود، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کہ میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو مگر اس کے لیے کہ وہ عبادت کریں میری لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ نے کیوں بنایا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو create کیوں کیا؟ اللہ کے انٹ سے اگر ہے بات کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، چاند ستارے بنائے کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، چاند ستاروں کو بنائے اس لیے لِتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شْتَئِنُ مَا اللہ تعالیٰ قرآنِ کریم میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَا اللَّهَ لِعْبُدُونَ یہ آیت ہر جگہ پہ ہمیں objective اور purpose of life میں سکھائی جاتی ہے کہ ہمارے پیدائش، ہمارے وجود، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کہ میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو مگر اس کے لیے کہ وہ عبادت کریں میری ایسے ہی ہے؟ یہی طرح جو ہے نا اس کا کہ میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں اس میں مقصد ہماری حیات کا ہے ایسے ہی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ یعنی اس میں ہمارے لیے مقصد ہے کہ ہمیں اس لیے پیدا گیا تاکہ میں یہ کروں میرا ہی function ہے اور میری cause of creation ہے لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ نے کیوں بنایا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت ہے؟ نہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تاکہ انسان عبادت کرے تاکہ انسان اللہ کی عبادت کرے اللہ کو عبادت کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو create کیوں کیا؟ اللہ کے انٹ سے اگر ہے بات کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، چاند ستارے بنائے کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا بتانا کیا چاہتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے اس کے بیچے؟ وہ ہمیں تفصیل سے پاہ چلتا ہے لیعبدون کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیعبدون جو ہے اس سے مراد ہے لیعرفون کہ تاکہ انسان جانے کہ اللہ کون ہے؟ اللہ نے پیدا ہی انسان کو اس لیے کیا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کا introduction کرائے اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتائے اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، چاند ستاروں کو بنائے اس لیے لِتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْمِ مَقْدِیمِ تاکہ تم لوگوں کو علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ نے یہ چیز اس لیے بنائی تاکہ تمہیں علم آ جائے تو objective of creation اللہ تعالیٰ کے end سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو introduce کرارہا ہے اور اللہ تعالیٰ introduce کرانے کا محتاج نہیں اللہ کا احسان ہے create کرنا بھی اللہ کا انسان پر احسان ہے اور اللہ کا اپنا آپ انسان کو introduce کرانا وہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ میں کون ہوں تم جانو مجھے میں کون ہوں اور کہتے ہیں کہ معرفت جاننا اللہ کو جاننا اللہ کو جاننے کے بعد ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان جانتا ہو اور عبادت نہ کرے عبادت consequent ہے معرفت کا